آدمی اپنے گھر باہر کے متعلق شک میں مقتلا ہو جائے اور کتنی بیچاری ایسی خواتین ہیں بہنیں ہماری وہ یہ برداشت کر رہی ہیں طلاقوں تک بات پہنچ گئی ہو بھی گئی قتل تک بات تینجا پہنچ گئی صرف شک کی بنیاد پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہاں یہ اپنی جگہ پر درست بات ہے کہ شک کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی نہ اولاد کو اپنے والدین کے لیے نہ بی بی کو خامت کے لیے نہ خامت کو بی بی کے لیے وہ موقع نہ دیں شک کا اور دوسرے لوگ خامخواہ شک نہ کریں اب ایک آدمی ہے وہ ہمیشہ لیپ ٹاپ پر رہتا ہے اور گھنٹوں بیٹا رہتا ہے اب بتائیں اس بیچارے نے شک کا موقع کیا شک کا پھاٹک کھول دیا اس نے گیٹ کھول دیا اس نے ترہائی میں بیٹا رہتا ہے ہاں یاد اس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ واقعی تحقیقی کام کر رہا ہے واقعی وہ اس کا نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی آوٹپٹ نظر آ رہی ہو کوئی تقوی اس میں نظر آ رہا ہو کوئی واقعی وہ بڑے علم کی باتیں ہیں اور موٹی بکھیرتا ہو گھنٹوں بیٹا رہتا ہے نہیں اس کے بعد بڑے علم کی باتیں کرتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے اس کے اتنی دیر تک بیٹا شک نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا یونیورسٹیز میں میں بچوں کو کہتا تھا وہ یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو شک کرنے کی کیا ضرورت ہے لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں آپ کو کیا مسئلہ تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات واقعی تھی کہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بھی کوئی بات ہے کہ نہیں کہ شک کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے ایک کلاس روم ہے اس میں کوئی نہیں ہے ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں تو پھر کیا یہ شک کا موقع اپنی دیا یا نہیں دیا ہم کیا آپ کے بارے میں گمان کریں گے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کوئی بیٹھ کر آج کے لئے کرسی سنا رہے ہیں کیا ہم مطلب کیسے اچھا گمان ایسے ہی کریں گے کہ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں نام آحرم ہیں آپ اس میں بیٹھ کے دعائیں دوہر آ رہے ہوں گے قرآن کی تلاوت سنا رہے ہوں گے اگر واقعی ایسا کر بھی رہے ہوں تب بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تنہائی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پر شک نہ کرو یا آپ نے خود شک کا موقع دے دیا تو شک کا موقع بھی نہ دیں اور خامخواہ شک بھی نہ کریں یہ ساری چیزیں وسوسات ہیں شیطان انسان کے دل میں وسوسات ڈالتا ہے وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے معاملات بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس لئے اپنی عبادات میں اپنی پاکیزگی اور طہارت میں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھی کہ شک کو نہ آنے دیں وسوسے کو نہ آنے دیں اور وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے اس کو نہ آنے دیں ونہا بہت زیادہ خرابی ہو جائے گی عبادات کی عقائد کی معاملات کی تعلقات کی